السلام علیکم دوستو میرے نمسید تکر رحمان اور آپ دیکھنے ہیں نائٹ فائیویل دوستو آج ہم پھر ایک دفعہ آئیں جنار اینٹ ایک آر پر آج ہم جس گاری کا ڈیٹریل ریویو بنانے لیں گے وہ ہے ٹیوٹا ہائی ایس گرینڈ کیابن سب سے پہلے اس کی ہسٹری کے بعد کرتے ہیں ٹیوٹا ہائی ایس کو سب سے پہلے نائٹی ایٹی ٹو میں لانچ کیا گیا تھا اس کی فرس جنریشن کو تب سے اب تک اس کی چھے جنریشن آ چکی ہوئی ہیں آج ہم جس جنریشن کا ریویو بنانے لیں گے وہ ہے اس کی فیفت جنریشن ہے جس کو دوہزار چار میں لانچ کیا گیا تھا جس کو ایچ ٹو ہنڈر کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کا ڈیٹیل ریویو بناؤں گا اور اس کے تمام سپیس اور فیچر کے متعلق بتاؤں گا لیکن بیدوئے جنار اینٹ ایک آر کے مالک مجودری مبشر چوہان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اس وقت جن کی وجہ سے یہ ویڈیو ممکن ہوئی ہے انہوں نے ہمیں یہ گاری آویلیبل کروا کے دی ہے اب اپنے سپانسرشپ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے جنار اینٹ ایک آر جنار اینٹ ایک آر گجراغ کا افضل سے بڑا اینٹ ایک آر ہے یہاں آپ کو ہر قسم کی گاری جیسے کہ لینڈ کروزر وی ایڈ لینڈ کروزر پرادو ٹوٹا فارچنر ٹوٹا ہائلیکس کیا سپورٹی اور اوڈی کی تمام کلیشن اور اس کے ساتھ بہت سی کارے آپ کو مناسب قرائے پر مل جائے گی آپ شادی بیاد دیگر تقریبات کے لیے ان کی حدمات میں لے سکتے ہیں چودری مبشر جوہان اور چودری اکمل صحیح رویرہ صاحب اسے رینٹ ایک آر کے مالک ہیں ان کا نمبر دسکرپشن میں اور اس کے ساتھ سکرین پر چاہ رہا ہوگا آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے کاری کی بکنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ کا رابطہ اس نمبر پر نہ ہو تو انتظار حسین صاحب رینٹ ایک آر کے مینجر ہیں آپ ان کا نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر بھی دسکرپشن میں اور سکرین کے اوپر چاہ رہا ہوگا آپ ان سے رابطہ کر کے بھی گاری کی بکنگ کروا سکتے ہیں یہ ہے ٹوٹا ہائی ہے سب سے پہلے اس کے دیمنشن کے بعد کرتے ہیں اس کے نمبر ستنہ فٹ سات انچ چڑھائی چھ فٹ دو انچ انچائی سات فٹ دو انچ جبکہ گراؤن کررز یعنی زمین سے ہنچائے اس کی سات اشاریہ دو انچ ہے گراؤن ویل بیس کے بعد کریں تو ویل بیس اس کا دس فٹ دو انچ ہے اور اس گاری کا ٹوٹل وزن دو ہزار تیس کلو گرام ہے ٹائر کی بات کریں تو اس میں آپ کو پندرہ انچ کے سٹیل ویل ویل کپسل ملتے ہیں اور یہ ٹیوبلس ٹائر ہیں اور یہ گاری چھ اشاریہ ایک میٹر جگہ میں فول ٹرن ہو جاتی ہے اب آپ کو گاری کے فرنٹ پر لے کر چلتے ہیں اور اس کا فرنٹ دکھاتے ہیں اس میں آپ کو کریسٹر بائز داروں ایل ایڈی ہیڈ لیمپ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹرن سینگنر مل جاتا ہے آپ کو اور ٹرن سے سائٹ پر کروم فنشنگ کا کام کیا ہے جہاں ایل ایڈی ہیڈ لیمپ سسٹم لکھا ہوا ہے یہاں بھی کروم فنشنگ کا کام کیا گیا ہے ہیڈ لیٹ کی گرد بھی گریل کی بات کریں تو جیسے دیکھ سکتے ہیں گریل میں تین کروم کی لائننگ ہے سب سے پہلے اوپر جو کہ چھوٹی کروم فنش کی لائننگ ہے جو کہ اس کے مونوں کے نیچے ہے جس دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چلتی ہوئی یہ ہائی لیکس لکھا ہوا یہاں تک جو کہ اس کے نیچے ایک کروم فنش کی بار ہے اور اس کے نیچے سب سے بڑی کروم فنش کی بار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کو فرنٹ سے کافی خوبصور لکھ دیتے ہیں بمپر میں دوسری طرح چلیں تو دوسری طرف بھی آپ کو کرسٹل ہیلیجی ہیڈلیم کے ساتھ بائی جانا لیڈی ہیڈلیم اور ٹرن سکنے ملتے ہیں اور یہاں بھی لیڈی ہیڈلیم سسٹم لکھا ہوا ہے کروم فنش کا کام کیا گیا ہے بمپر آپ کو باڈی کلر ملتا ہے بمپر میں یہاں لیڈی لائٹس لگوائی ہوئی ہیں یہاں بھی اور باڈی کٹ میں بھی بمپر میں ائر بیک سینسر بھی لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے گاری ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس سینسری کی وجہ سے اس کے ائر بیک اوپن ہو جاتے ہیں سائٹ پروفائل کی بات کریں تو سائٹ پروفائل دیکھتے ہیں اس کا روف کافی اونچا ہے اس کو گرینٹ کیابل اس لئے ہی کہتے ہیں سائٹ پروفائل میں آپ کو ایک لائن یہاں واضح نظر آ رہی ہوگی اور ایک نیچے ہے اس کے لائن اور بمپر لگے ہوئے سائٹ پر سائٹ پروفائل یہ بات کریں تو اس طرح آپ کو کوئی ڈور نہیں ملتا جبکہ دوسری دور آپ کو ایک سلائڈنگ ڈور ملتا ہے اس کے سلائڈنگ ڈور ہے سائٹ پروفائل میں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کروم فینش میں ڈور ہینڈر اور میرر ملتا ہے اور میرر کے اوپر کوئی ٹنسنل نہیں اور اس کا روف دیکھ سکتے ہیں اس کی روف کی ہائٹ ہی زیادہ ہوتی اس لئے اس کو گرینڈ کیابن کہتے ہیں اس والے مرڈ کو اب اس کے ڈور اپن کرتے ہیں ڈرائیور سائٹ یہ اس کا ڈرائیور سائٹ ڈور ہے ڈرائیور سائٹ ڈور کے اوپر جیسے دیکھ رہے ہیں فائبرک اور پلاسکر کا کام کیا گیا ہوا ہے اوپر فائبرک آم جب کی نیچے پلاسکر دونوں وینڈو پاہ وینڈو ہیں سینٹرل لاکننگ وینڈو لاک کن لاک اور کروم فیلش میں اس کا دور ہینڈر ملتا ہے آپ کو نیچے آپ کو سٹوری کمپارڈ میں بارٹر ہولڈر اور سپیکر مل جاتا ہے اور کچھ ایسا دیکھتا ہے اس کا ڈیش بورٹ ڈیش بورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس میں آپ کو فیبرک سیٹ ملتی ہے جو کہ مینور ایجسٹیبل کے ساتھ ہے ہائٹ ایجسٹیبل یہ سیٹ بلکل نہیں ہوتی اس طرح آپ اس کو گاڑی سیٹ کو آگے پیچھے کار سکتے ہیں اب آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں گاڑی کے اس میں آپ کو فورس پور ایڈٹرونک پاور سٹیرنگ ملتا ہے سٹیرنگ کے جیسے دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر سلور کے لائننگ جبکہ درمیان میں یہاں ایسا ایر ایر بیک اور سٹیرنگ کے رائٹ سائیڈ پر آپ کو ترن سگنل اور لائٹس کے کنٹرول جبکہ لیفٹ سائیڈ پر آپ کو وائپرز کے کنٹرول ملتے ہیں اس طرح رائٹ سائیڈ پر چلیں تو یہاں ایسی ایوینٹ ہے اس کا جو کہ بلیک کلر ہمیں ہے ایسی ایوینٹ یہاں بلیند سوچ ملتے ہیں آپ کو دو اس کے دنچے پاور میرے کے کنٹرول اور پسٹارٹ ہے اس میں جس کے گرد سلور کی لائننگ ہوئی ہے یہاں بھی آپ کو بلیند سوچ ملتے ہیں اور یہاں سے اس میں ایس ڈی کارٹ پٹتا ہے یہاں سے فیلٹ آگ اور یہاں سے اس کا فرنٹ بورنٹ اوپن ہوتا ہے اس میں دو پیڈل ملتے ہیں کیونکہ یہ آٹومیٹک گا رہی ہیں اور یہ ہے اس کا سینٹر کنٹرول سینٹر کنٹرول میں دیکھ ساتے ہیں یہ سیونیش کی سکرین لگی ہے یہ اس کے ایسی ایوینٹ ہے جنس کے گرد یہ دیکھ ساتے ہیں سلور کی لائننگ ہوئی ہے جو کہ پورے یہاں تک ڈیش بورٹ میں ہوئی ہوئی ہے جہاں دوسرا ایس ایوینٹ اور یہاں سٹورج کمپارٹمنٹ یہاں آپ کو دو کپ ہولڈر ملتے ہیں اور اس کے نیے ساتھ آپ کو یہ پارکن لائٹ اور اس کے نیچے آپ کو ڈیوڈ ٹون کلائیمنٹ کنٹرول ملتا ہے جو کہ آٹو ہے اس کے نیچے ہیچ ٹری ٹویل وارڈ کا چارجنگ پورٹ اور یہ ہے اس کا گرد باز جس کے لیے دیسے ہیں یہ سلور کا اور اس کے گرد کروم فنش کی لائننگ یہاں بھی کروم فنش کی لائننگ اور بلیک کلر میں ہے اس میں آپ کو فور سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ملتی ہے سی وی ٹی ٹرانسمیشن ہی ہوتی ہے یہ دوسری طرح چلیں تو دوسری طرف جیسے کہ آپ دیکھنے ہیں یہاں بھی آپ کو ایک ایس آر ایس ایر بی ایس ایوینٹ بلیک کلر میں اور اس کے نیچے سے گلاب باکس ملتا ہے جو کہ کافی بڑا اس کا گلاب باکس ہے دوسری طرف اس کے نیچے بھی آپ کو سٹوریڈ کے امپرٹمنٹ ملتا ہے یہاں بھی بلینٹ سوچ ہے اور یہ ہے اس کا فرنپ پسنجے ڈور یہاں بھی فیبرک کا کام کیا گیا دور کو اوپنے کے نیئے لیچ لک ان لپ پورو ونڈر کا کنٹرل سٹوریڈ کمپرٹمنٹ اور نیچے سپیکر ملتا ہے آپ کو اور یہاں ارم ریس پہ بھی آپ کو سٹوریڈ کمپرٹمنٹ ملتا ہے یہاں نیچے بھی اور اوپر بھی اس کے آگے بھی آپ کو جگہ رکھنے کیلئے چیزیں مل جاتی ہیں یہاں بھی آپ کو سٹوری کمپارٹمنٹ بیک پر دو کپ ہولڈر کافی زیادہ سٹوری کمپارٹمنٹ مل جاتے ہیں آپ کو یہاں بھی سٹوری کمپارٹمنٹ ہے اس کے میں یہ اس کی ہینڈ بریک ہے یہاں بھی آپ کو بلینڈ سوچ مل رہے ہیں کافی جگہ آپ بلینڈ سوچ ہے اور اس طرح آپ اس سٹیرنگ کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں سٹیڑنگ کو چل کے طرف چلیں تو ڈرائیور سانوائزر میں کوئی میرر نہیں ہے اور اس کے ساتھ پرسنجر سانوائزر میں بھی آپ کو کوئی میرر نہیں ملتا یہاں اس میں اوپر روم لائٹس ہیں اور یہ اس کا بیک مینٹر میرر ہے جس میں کیمرہ ملتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں بیک کامرہ بیک پر دیکھنے نہیں اور یہ ہے اس کے میٹر اس میں آپ کو سپیڈو میٹر آرپی ایمیٹر اور ہارٹ اینڈ فیول کی گیج انالاگ ملتی ہے جس کے گیر آپ دیکھ سکتے ہیں سلیور کے لائننگ ہوئی ہے دو سکریمز ملتی ہیں ایک میں آپ کو انفارمیشن دکھائی جاتی ہے جب میں دوسرے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گاری کون سی گیر میں ہے اب میں آپ کو میٹر آن کر کے دکھاتا ہوں اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹر کا مانو آیا ہے یہاں جیسے دیکھ سکتے ہیں انفارمیشن ملتی ہے آپ کو گاری کا مطلق اور یہاں دوسری سکریمز میں پی لکھا ہوں مطلق ابھی گاری پارکنگ میں ہے جیسے میں اس کے گیر لیور کو چینج کروں گا تو یہاں سے دیکھیں گا کہ یہ گیر شفٹ چینج ہوتا جائیں گے یہ دیکھیں میں نے ریورس پر گاری ڈالیا ہے تو یہاں آ رہا گیا اور پھر پی میں میں نے کر دیا پارکنگ میں گاری اب اس کا میٹر بند کرتے ہیں اب آپ کو اس کی بیک سیٹ کی طرف لیکھے چلتے ہیں اور اس کی بیک سیٹ سے دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ نے اندر سے دیکھیں اندر سے تو یہاں فرنٹ سے تو بہت خوبصور گاری ہیں اب آپ کو میں گاری کے اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں بیک سائٹ سے تو آپ اندر سے بھی دیکھ کے حیران ہو جائے کہ کافی خوبصور گاری ہے اس میں آپ کو سلائڈنگ ڈور ملتا ہے اس طرح اس کا ڈور اپن ہوتا ہے اور یہ ہیں اس کی سیٹس اس میں تمام سیٹس آپ کو کیپٹن سیٹس ملتی ہیں سوائے لاسٹ واری سیٹس کے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سجیگ ہے اس کا حروف آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہونچا ہے اس لئے اس کو گرینڈ کیبن کہتے ہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوریج اس کی لگش سپیس ہے اگر سیٹس کو اپن کر لیا جائے تو یہاں سٹوریج کا جگہ نہیں ہوتی بھوٹ سپیس بالکل نہیں ہوتی اس میں چودہ بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ بیک پر آپ کو روم لائٹس ملتی ہیں اور ہر سیٹس کے لئے ایس ایوینٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہر روم میں تین ایس ایوینٹ لگے ہوئے ہیں ہر پرسینجر کے لئے اعلیدہ سے اس کا ایس ایوینٹ ہے فرنٹ پر بھی یہاں سپیکر لگے ہوئے ہیں یہاں بھی اور یہاں بھی ایس ایوینٹس ہیں یہاں سے آپ نے حساب سے سپیٹ تیہ کر سکتے ہیں اور یہاں سکرین بھی ملتی ہے آپ کو بیک کے لئے یہ اس کی سکرین ہے جس پر آپ موویز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ کو دو سپیکر ملتے ہیں کافی خوبصورت ہے اندر سے بھی گاری یہ فیملی کے لئے یہاں شادی بیاد دیگر تقریبات کے لئے گاری بہت اچھی ہے جہاں آپ کو زیادہ پرسینجر کو لے کر جانا ہو یہاں سے اس میں فیول ڈلتا ہے اس کی فیول ٹیک کپیسٹی ستر لیٹر ہے اب آپ کو بیک کی طرف لے کر چلتے ہیں اور اس کی بیک تکھاتے ہیں اور کچھ ایسے دیکھتے ہیں اس کی بیک بیک آپ دیکھتے ہیں کہ کافی خوبصورت اس کی بیک ہے یہاں آپ کو بیک لائٹ ٹرن سنگنہ اور ورس لائٹ ملتی ہے یہ کروم فینش کی بار ہے یہاں گرینڈ کیابن کی بیجنگ ہوئی ہے ٹیوٹا کا مونو ہے کروم فینش میں یہاں ہائی ہیس کی بیجنگ ہوئی ہے یہاں دوسری طرف بھی آپ کو بیک لائٹ ملتی ہے اور بیک کے اوپر بھی ملتا ہے اور یہاں بیک کیمرہ بھی ہے ہم آپ کو اس کے بورٹ سپیس اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ اگر سیڈ فورڈ رہے ہیں تو یہاں آپ کو بورٹ سپیس مل جاتی ہے اگر سیڈ کو اوپن کر لیا جائے تو بورٹ سپیس نہیں ملتی آپ کو گاری میں کافی حب سورت گاری ہے آپ ایس کے بورٹ سپیس بند کرتے ہیں ایسے اس کی بورٹ سپیس بند کرنے میں کافی آپ کو تردد کرنا پڑتا ہے اب آپ کو اس کی بریکز کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو فرنڈ پور ڈس بریک جبکہ بیک پا ڈرہن بریک ملتی ہے سسپینشن کی بات کرے تو فرنڈ پور آق و ڈرال مش بون جبکہ بیک پا ڈرہنگر ٹرائپ سسپنشن ملتی ہے جو کہ ایک اچھی سسپنشن ہے اب اس کے کچھ سیفٹی فیچر کے مطلق میں بتاتا ہوں اس میں آپ کو سیدھی بات تک ٹوٹن کوئی اتنے زیادہ سیفٹی فیچر نہیں دی ہوئے اس میں جو میجر سیفٹی فیچر ملتے ہیں وہ ہر سیڈ کے لیے سیڈ بیلٹ ای بی ایس بریک اور چار ائر بیکس اس گاری میں آپ کو ملتے ہیں اس کے علاوہ سیفٹی کے لیے بس یہ چیزیں اس گاری میں آپ کو ملتے ہیں اب آب کو میں اس گاری کا انجن دکھاتا ہوں اب اس کا فرنٹ Reverse اونٹ اوپن کریں گے تو فرنٹuş فرنٹ Noch میں اس پر انجن ملکل نہیں ہوتا یہاں آپ کو وائھ ٹوٹنے کو ہٹنے کا پانی چینج کرنے کے لیے اور وائپر کا پانی چینج کرنے کے لیے جگہ ملتے ہیں یہاں آپ کو انجن نہیں ملتا ہے انجن اس کی یہاںそう کے نیچے ہوتائےشی آئی اس کے ایم آک کو ٹوٹا ہائی keluar assist علا انجن ملتا ہے جو کہ ستائی سو سی سی کے اس میں آپ کو ان لائن فورس انڈر ڈیو ایسی سولان والس ای آف آئی ویڈ ڈیول ویو ایٹی آئی انجن ملتا ہے جو کہ ایک سو گیارہ خاص پاور اور دو سو کتیس نیوٹر میٹر ٹاک پیدا کرتا ہے اور نو اشاریہ چھ کمپریس ریشو ہے اس انجن کی کافی اچھا انجن ہے اور پاورفل انجن ہے جو کہ ستائی سو سی سی کے ہے انجن کی حالت دیکھیں ہم نے انجن کافی اچھا اس کا انجن ہے آپ کو ملتا ہے اس گاری میں جاتا کہ میں نے آپ کو ٹیوٹر ہائی ایس گرینڈ کیبن کی تمام سپیس و فیچر کے مطلق بتا دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو انفرمیشن ٹیوٹر ہائی ایس گرینڈ کیبن کے مطلق چاہیے آپ کو اس ویڈیو میں مل گئی ہوگی آپ جاتے جاتے آپ نے پھر ایک دہ سپانسر کی بات کرتے ہیں جنہوں نے جنہوں نے ہمیں یہ گاری جنارینٹ ایکار جنارینٹ ایکار کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ان سے رابطہ کر کے اس گاری کی بکنگ کروا سکتے ہیں شادی بھی اور دیگر تقریبات کے لئے میں پہلے بتا دوں کہ یہ گاری سلف پر نہیں ملتی یہ گاری آپ کو ڈرائیور کے ساتھ ہی ملے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند دیئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دوستو